ساتھیوں آج اسام میں حالت بڑے گمھیر ہیں کیونکہ اسام سرکار دورہ پرکاسی نیشنل لیجسٹر فور سیٹی جن کے انصار تین دسملہ دو نو کروڑ لوگ جنہوں نے اسام میں بھارتیہ ناغرکتہ کے لیے ویدانک طور پر ان کی جات کی گئی تھی اس میں سے دو کروڑ اننبھے لاکھ لوگوں کی ناغرکتہ کو صحیح پایا گیا ہے لگ بھک چالیس لاکھ لوگوں کی ناغرکتہ کل کے جو اس گھوشنا سے شک کے دارے میں آگئی ہے یہ ایک بہت کمبیر سوال ہے اسم اور پروترک شیطر کے راجعہ پہلے سے ہی بہت ایسی استیتی میں ہے جہاں پر اگر اس کو بہت سمبیدن شیطہ کے ساتھ سمادھان نہیں کیا گیا تو پورے راجعوں میں اراجکتہ کی استیتی ہو سکتی ہے اور بھارت کی سرکسہ کے لیے ایک بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات کہنے سے پہلے میں بہت ساف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ اپنی سیماؤں کی سرکسہ بھی چاہتے ہیں اور بھارت کے اندر کسی بھی پرکار کی گیر کارونی یا گیر کامنی طریقے سے گھسپیٹ کو روکنے کے لیے جو بھی سرکار قدم اٹھائے اس کے سمرتن میں رہیں گے لیکن بھارت کے اندر رہ رہے ہیں ناغریکوں کو کیول اس آدھار پر شک کے دائرے میں اگر لا دیا جائے گا کہ اس کا مجھب کوئی دوسرا ہے اور اس کو پرطاڑت کیا جائے گا تو استیتی بڑی گھمیر ہو سکتی ہے جو چالیس لاکھ لوگ ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے دنیا میں کئی دیش جو ہے وہ چالیس لاکھ سے کم کی آبادی کے ہیں یہ جو پرشن آج گمبیر ہو گیا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ بھارت سرکا ایک ناغریکتہ کا ایکٹ بھی ابھی لا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش یا پاکستان میانمار اور کوئی ایسے دیشوں میں جہاں ہندو الفرسنچک ہیں وہاں سے اگر وہ بھارت میں آتے ہیں اور دوہزار چودہ تک کا اگر ان کا آنے کی ڈیٹ ہے تو ان کو ناغریکتہ آسانی سے مل جائے گی لیکن بھارت میں ہی رہنے والے جو لوگ جن کی اسام میں اور بنگال میں اب بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسام میں کرنے کے بعد تو اس کو بنگال میں بھی کریں گے تو ان کو ناغریکتہ کے لیے 1971 سے پہلے کے اپنے پورے ڈاکیمنٹس دینے پڑیں گے تو یہ پورے پرشنوں پر جو ہے آج اسام کے اندر بڑی گمبیر سمسیہ پیدا ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے بہت سارے ڈاکیمنٹس دیئے ہیں کئی کے پاس کچھ نہیں رہتے ہیں اس جمانے کے اور ان کی پوری ناغریکتہیں وہ شک کے دائرے میں آگئی ہیں اسام ایک ایسا راج ہے جہاں پر بہت پہلے 1980 تک بہت گمبیر آندولن چلے تھے اسام All Assam Student Federation All Assam Student Union اکھیل اسام گنسنگرام پریشت ایسے بہت سے سنگٹھن تھے جو وہاں پر ناغریکتہ کے سوال پہ اسام کے اندر جو ہے بہاری ناغریکتہ کو زیادہ ہونے کے قارن سے اسام کا جو ڈیموگریفک پیٹن تھا وہ خراب ہو چکا تھا NRC کی جو فائنڈنگز ہیں اور جس کے ادھار پہ 40 لاکھ لوگوں کی ناغریکتہ کے سوال جو ہے شک کے دائرے میں ہیں وہ اس لئے بھی شک کے دائرے میں ہیں کہ بھاجپار نے جو اپنا جو نیا بل جس کو کہہ رہے اسٹیٹیجنسیپ بل اس کو جو ہے دھرم کے نام پہ جو بانٹ دیا ہے اور جو بھارتی گنراج ہے وہ ایک دھرم نرپکس گنراج ہے یہاں کا ہندو مسلمان سکھ کے سائی سبھی یہاں کے ناغریک ہیں اس ادھار پہ اگر اگر سیٹیجنسیپ کو پھر سے بانٹا جائے گا تو ایک دوسرے کو شک کے دائرے میں آنا ناجمی ہے اور بہت ایک گمہیر حالت بھی ہے کیونکہ یہ 40 لاکھ لوگ کہا جائیں گے پہلا پرشنی ہے کہ اگر 40 لاکھ لوگ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم موقع دیں گے تین مہینے کا یا دو مہینے کا کہ وہ اپنے ڈاکیمنٹ لائیں اور اس کو جو پرشنسن کے سامنے رکھیں جو بھی ان کی کمیٹی ہے تاکہ اس پہ نرنے ہو سکے اور یہ امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ان کے پاس میں کاغذ ہوں گے اس کو سبمٹ کر پائیں گے لیکن سوال اس کا رہی ہے سوال جو انٹینٹ کا ہے کہ آخر ہمارے راجلیتک دل چاہتے کیا ہے اگر یہ 40 لاکھ لوگ میں سے بھی ابھی اگر چھٹنے کے بعد بھی کئی لاکھ لوگ جو ہے وہ ضرور ایسا ہوں گے جس کو ہماری سرکار کہے گی کہ یہ بھارتیہ ناغرک نہیں ہے ہم یہ سوال سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بھارتیہ ناغرک نہیں ہے تو کہاں کے ناغرک ہیں ان کو کہاں بھیجا جائے گا کیا ان کو بھیجنے کے لئے کوئی دوسرا دیش تیار لینے کے لئے کوئی دوسرا دیش تیار ہے سرکار اگر کہتے ہیں کہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے ہیں تو کیا بنگلہ دیش سرکار ان لوگوں کو اپنا ناغرک ماننے کے لئے تیار ہے یدی نہیں تو پھر اتنے سارے لوگوں کو سرکار کہاں رکھے گی کیا کرے گی کیا ان کو ایسے کونسنٹریشن کیمپ میں ڈال کر کے ڈھرا کر کے دھمکا کر کے اور جبرانم کہیں پھیک کر کے کیا جائے گا یہ سوال مہتبون ہے بھارت کے لئے اور بھی زیادہ مہتبون ہے کیونکہ انیس سو اکتر میں جو ہمارے پوروی سیمہ پر بنگلہ دیش کے یدھ کے دوران بہت سے لوگ بھاگ کے آئے تھے ضرور اس دوران ایسی ستیاں پڑی تھی جب بہت تناؤہ بھارت کے اندر ہوا تھا اور جس کے قرآن سے سرکار کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس سمیں کی سرکار نے اس کو بڑی گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے کام کیا تھا تو ہمارا کہنا ہے کہ بھارت میں رہنے والے سبھی ناغرکوں کی ناغرکتہ کو پردان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے جو بھارت کا ناغرک ہے اگر دھرم کی آدھار پہ لوگوں کے ساتھ میں ان کی پرتبطتاؤں کو چنوٹی دی جائے گی اور ان کو ویبھاجت کیا جائے گا تو یہ بھارت جیسے راجے کے لئے بھارت دیش کے لئے ایک بہت ہی زیادہ دکھت اور خطرناک سنکیت ہوں گی تو اسام میں جو آج ہیستی ہے ابھی اس کے لئے ہمارے گرہ منتری کو بہت سابدھانی سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور بھارت سرکار کو بھی لیکن جو بھارت جنتہ پارٹی ہے اس کے نیتاؤں کے جو بول ہیں وہ لگاتار اتنے اگریسن میں ہیں جیسے کی اسام میں ایک ترمائل کریٹ کر کے آپ پورے دیش کے اندر 2019 کے چنوانے جانا چاہتے ہیں کیا 2019 کے چنوانے کو آپ ہندو اور مسلمان بھارت اور پاکستان بھارت اور بانگردیش یہ رام اور رحیم یا رام اور بابر یہ سب لڑائیوں میں کنورٹ کریں گے یا جو دیش کے جو مکش مددے ہیں اور جو سوال ہیں جو بکمری کے جو مہلاؤں پہ ہنسہ کے دلیتوں پہ اتیاجار کے جو سکسہ کے روزگار کے ان سوالوں کو چھوڑ کر کے ہم پھر سے وہی سوال واپس لانے چاہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ اسام میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ یا گھسپیٹ کی جو بات ہے وہ کم گمبھیر معاملہ ہے ہم نے اس پہ پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا ہے کہ ہم دیش کی سرکساؤں اور دیش کی سیما کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اس کی پرتبطتہ بہت صاف طور پر کہنا چاہتے ہیں لیکن ایک خرک دیش میں لوگ باہر سے آتے ہیں پرویز کرتے ہیں اور وہ ان کو کب سے کب تک کا ان کے پاس میں یہ جو سرٹیفائٹ کرنے کی بات ہے اگر اس کو ہماری سرکار ڈھنگ سے نہیں کرے گی تو پھر اسیتی بڑی گمبھی ہوگی ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہمارے دیش کے پور راشترپتی صرف فقر الدین علی احمد ان کے پریوار کے لوگوں کے نام بھی کل کے ریجسٹر میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور بھی زیادہ گمبھی رشتی ہے یہ دیش کے راشترپتی کے پریوار کے سرکار کے لوگوں کے نام بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا مجھب کے قارن سے تو یہ بہت اچھے سنکیت نہیں ہے اور سب سے گمبھیر بات ہے کہ جو لوگ اس ریجسٹر میں دوبارہ سے آنے کے بعد بھی نہیں آ پائیں گے تو ان کو سرکار کہاں بھیجی گی یہ پرشن سب سے محتکون ہے کیا بھارت سرکار نے بانگوڑیش سرکار سے اس اندر میں کوئی بات کی ہے اگر یہ چالیس لاکھ لوگوں کی بھاگے کا یا بھوشے کا فیصلہ سرکار امانداری سے نہیں کرے گی اور ان کے گردن پہ تروہ لٹکا کے رکھے گی تو دیش کے اندر ایک بڑی گمبیر ستی ہو سکتی ہے اور یہ لوگ کہا رہیں گے کس طریقے سے رہیں گے ان کی کیا اس طرح ہوگی اس پر ہم لوگ کو بڑی گمبیرتا سے وچار کرنا تھی دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجسٹر کا کارے اب وہ بنگال میں بھی کریں گے اگر ان کی پارٹی سرکار میں آگئی اس کا مطلب ہے کہ ہر دگہ آپ چھاٹ چھانٹ کے آپ جانبوز کر کے یہ استیتی پیدا کر دینا چاہتے ہیں جہاں آپ بولے کہ دیش کے اندر سارے لوگ جو لوگ ہیں ہندوں کو چھوڑ کے وہ سب گسپیٹھی ہیں تو یہ پرکار کا سندیس آپ کے ورد اچھلے دینا چاہ رہے ہیں کہ دیش میں پھر لوگ چناؤ کے دوران اسی پرکار کی بات کریں جو آپ چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس چناؤ میں دکھانے کے لیے چار سال میں کچھ نہیں تو ایسی میری ریکویسٹ سبھی سرکاری پارٹی کے لوگوں سے کہ بھائی دیش سب سے بڑا ہے دیش آپ کے چناؤ جیتنے سے اگر دیش کمجور ہوتا تو اچھی بات نہیں ہے دیش کے فیبرک کو بنائے رکھے آپ چناؤ جیتے سرکار بنائیں نہ بنائیں لیکن دیش کو ویبھاجت کرنے کی کوشش نہ کریں دیش ہم سب سے بڑا ہے یہ دیش نہیں رہے گا تو آپ کتنے چناؤ جیت پائیں تو سبھی لوگوں سے جو اسام میں ہیں اسم سے باہر ہیں ان چیزوں کو گمبیرت سے سمجھیں کہ دیش کے لوگوں کو ویبھاجت کرنے کی کسی بھی کوشش کا مل جنکر کے جواب دینا ہے اپنے ہی بھائی یا بہن کو مجھب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلے کئی دستکوں میں بھارت میں بھٹوارا ہی کیا ہے کیونکہ ناگرکتہ کا آدھار دھرم یا جاتی مانیں گے تو یہ دیش کبھی ایک نہیں رہ پائے گا تو ہماری سبھی لوگوں سے یہ انرود ہے اسام میں جو لوگ ہیں اس مدد پر ایمانداری سے بحث چرچہ ہو اور ایمانداری سے سلجھائے جائے جو شرنارتی بھی ہیں ان کے ساتھ نے پریم پورا اور انتراشتے کانونوں کے تحت کاریوائی ہونی چاہیے اس کو کسی طریقے سے بھی جو ایکسٹرا کونسٹیوشن اور ایکسٹرا پولٹیکل جو ایکسٹرا گورنمنٹ کے سورسز ہیں اس کو کانون ہاتھ میں نہ لیں یہ جو نیتکتہ کے پجاری ہیں وہ ہاتھ میں نہ لیں دیش بکتی کے لمبردار کانون کو ہاتھ میں لیں کیونکہ اس کو سرکاری ایجنسیز کے ہاتھ میں دیا جائے یا وہ پورے جو انتراشتی معاف دن جو سرمارتیوں کے اینارکی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ دیش کی سرکستہ کے لئے اور اکتہ اور اکھنٹہ کے لئے خطرہ ہوگا